کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق کھوڑ رہے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور کے خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اب مدینہ کا دفاع کرنا بڑا ضروری ہے تو بھئی کیسے کیا جائے مدینہ کا دفاع اب یہ بیوار تو بن نہیں سکتی قلعہ تو تعمیر ہو نہیں سکتا اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سیدنا سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے ایران کے رہنے والے تھے ایرانی نسل تھے فارسی ان کی زبان تھی عربی زبان نہیں تھی مادری مادری زبان فارسی تھی لیکن حضور ان کے مطالق کیا فرماتے تھے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلمان یہ ایران کا رہنے والا سلمان یہ فارسی بولنے والا سلمان یہ سرزمین ایران پر پیدا ہونے والا سلمان یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے کیا شرف ہے کیا عزت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اسلام میں زبان کا اور وطن کا کوئی وہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ زبان کا جھگڑا بھی بیکار ہے یعنی کہ یہ اردو بولتا ہے یہ سندھی بولتا ہے یہ بنجابی بولتا ہے یہ پشتو بولتا ہے یہ مکرانی بولتا ہے یہ بلوچی بولتا ہے یہ پشتو بولتا ہے بولتے ہیں یہ ساری زبانیں ختم ہو جائیں گے زبان کے اوپر بے وقوف لوگ جھگڑا کرتے ہیں زبانیں تو ساری ختم ہو جائیں گے قبر میں مرنے کے بعد علماء سے پوچھو کونسی زبان ہوتی ہے کبھی پوچھا آپ نے علموں سے جو آدمی اپنے سینے سے لگائے پھرتا میری زبان اردو جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان سندھی جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان پستو جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان بگلا جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان انگریزی جو سینے سے لگائے پھرتا میری زبان جرمن اس سے پوچھو علماء سے پوچھو کہ مرنے کے بعد کونسی زبان ہوگی کہا مرنے کے بعد وہی زبان ہوگی جو زبان مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے قبر میں نہ کوئی سندھی ہے نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی اردو ہے نہ اردو معلہ ہے نہ اردو ہے کچھ نہیں ہے سب کی زبان عربی ہے قرآن کی زبان ہے تو ابھی سے کیوں نہیں پڑھ لیتے گئے اب اس کے لئے مدرسہ کھل دیا ہے کہ بھی آؤ عربی زبان پڑھ لو تاکہ قبر میں جانے کے بعد کچھ تو آسانی ہو بہرلہ خود بہت عربی زبان ہو جاتی اہل جنت کی زبان عربی قبر میں جانے کے بعد زبان عربی اہل جنت کی زبان بھی عربی اور بے وقوف سید سادہ مسلمان بے وقوف مسلمان بے وقوف مسلمان نہ اہل مسلمان جاہل مسلمان چھوٹا دماغ رکھنے والے مسلمان میں مجھے معلوم ہوں جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان انہیں آج کو اللڑنا شروع کر دیا کوئی زبان کے اوپر لڑا ہے کوئی کسی پہ لڑا ہے کوئی کہیں پہ لڑا ہے کوئی تکبیر پہ کھڑا ہوا تو اللڑا ہے کوئی کہتا ہے ان کا صافہ غلط بان لیا تو لڑا ہی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نیک بندے کسی نے اگر صافہ غلط بان لیا ٹوپی نظر آگئی کہ نہیں آگئی تو کم از کم اللہ کا شکر عدا کرو بان تو لیا اللہ کے بندے اس بات پر کہ اقامت میں کن جگہ کھڑا ہوا اقامت میں کہاں کھڑا ہوا حیعہ علیہ السلام پر ہوا حیعہ علیہ الفلام پر ہوا کم از کم مسجد میں تو آ گیا جب آ گیا تو پھر کھڑا ہو نہ بھی آ جائے گا کس وقت کھڑا ہو اور کس وقت بیٹھے مسجد میں تو آنے دو پہلے ہی دن جنہ مار کے کرتہ کھینچ کے پاننا شروع کر دیا کہ بیٹھ جا تو چارہ بھاگی جائے گا مسجد چھوڑ کر اب پہلے ہی دن اگر تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹوپی نظر آ رہی ہے تو ٹوپی بھی اتار دے گا اور صافہ بھی اتار دے گا یعنی گدھا گیا تو گیا رسی بھی ساتھ لے گیا چھوٹی چھوٹی بات اوپر مسلمان جھگلا کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے بارال بات یہاں سے چلی تھی اللہ کے محمول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے فتنے کو کچل کر رکھ دیا علاقائی اور نسلی بنیادوں کو کچل کر رکھ دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سلمان جو ایغانی النسل ہے یہ سلمان جس کی زبان فارسی ہے مجھے کتنا محبوب ہے امام حسن میرے گھر والے امام حسین میرے گھر والے سیدہ فاطمہ خاتون جنت میرے گھر والے ہیں یہ عائشہ صدیقہ میرے گھر والی ہیں خدیر قبرا میری گھر والی ہیں یہ سب میرے گھر والے ہیں جس طرح یہ سب میرے گھر والے ہیں میرے گھر کے افراد ہیں انہی گھر والوں میں سلمان فارسی بھی شامل ہیں اہلِ بیت سلمان و منہ اہلِ بیت معلومہ محبت محبت کس وجہ سے ہوتی ہے رسول اللہ نے ان کو اہلِ بیت کس لیے بنا لیا گھر والا کس لیے بنا لیا محبت غلامی محمد و رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ و عردہ جب اسلام قبول کر لیا تو واقعہ ان کا بڑا تفصیلی ہے اس میں نہیں جاتا جب اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ میں بشورہ ہو رہا ہے کہ بھی کیا کرنا چاہیے یہ مکہ کے کافر جو ہیں مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مدینہ کا محاصرہ کریں تو کیسے کریں پھر کس طرح کیا جائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے مشورہ ہو رہا تھا سلمان فارسی نے کہا حضور خندق خود دی کہا حضور ہماری یہاں شہروں کا دفاع اسی طرح سے ایران میں ہوتا تھا اگر آپ کی اجازہ ہو تو خندق خودنا شروع کر دیں مدینہ منورہ کے گرد خندق اگر خود دی جائے تو کافر مکہ سے جب آئیں گے حملہ آور ہوں گے تو اس خندق کو عبور کرنا ہوگا اور اس خندر میں تھوڑی سی آگ باگ بھی جلائے دیتے ہیں اچھا بھئی تجویز بڑی امدہ ہے چلو بھئی سلمان کی تجویز پر عمل کرتے ہیں خندق خود دو خندق خود نے شروع ہو گئی اب خندق خود رہی جب خندق خود رہی تھی تو پتھر جب جب پتھر توڑے جا رہے تھے اور خندق خود جا رہی تھی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے خندق خودنے میں شامل تھے اپنے دست مبارک سے مٹی خود رہے تھے ایک صحابہ رضی اللہ نواردہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بڑی محنت کر رہا ہوں یہ پتھر جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں کلھاری لے کر زور سے قدال لے کر اس پر ماری اس پتھر میں چمک پیدا ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا بشارت ہو صحابہ بشارت ہو اب یہ دیکھئے ایسا وقت ہے کہ بڑی تنگی کا وقت ہے مسلمان مدینے کے اندر گھیرا ہوا ہے مسلمانوں کا محاصرہ ہے کافر گھیرا تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں خندق کھوٹ کر مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں ایسے میں حضور فرما رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بمشکل زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی تو تین ہزار ہوگی یہ مسلمانوں کی تعداد کل روح زمین پر مسلمانوں کی تعداد اگر ہوگی تو تین ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی ایسے وقت میں اللہ کے محبوب جب خندق کھوٹے ہوئے پتھر پر خدال ماری چمک پیدا ہو تو ارشاد فرمایا بشارت ہو اللہ اکبر بشارت ہو صحابہ بشارت ہو کہا حضور ارشاد فرما یہ کہا میری امت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایران کی فتحہ کے دروازے کھول دی سبحان اللہ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری پتھر میں پھر چمک ہوئی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لئے شام کی فتحہات کے دروازے کھول دی بشارت ہو رہی ہے شام بھی فتح ہوا ایران بھی فتح ہوا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بارہ سال کے بعد ایران فتح ہوا بارہ سال کے بعد ایران فتح ہوا اب ذرا اندازہ لگاؤ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ایران فتح ہو کر رہے گا ایران فتح ہو گیا اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا یہ صحابہ کا ایمان تھا حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اپنی آنکھوں سے آپ دیکھئے وہ مقامات کے جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام پھیلے گا اسلام پھیل رہا ہے اور علماء وہی جا رہے ہیں جو ان مدارس ان مدرسوں سے عربی کے مدرسوں سے فارغ تحصیل ہو کر عالم دیل بن کر جا رہے ہیں یہی مسجد کے امامت کو سبان رہے ہیں اور یہی عملی جہاد میں تبلیغ میں اور دین کے اعلاء کلمت الحق میں مصروف ہے دین پھیل رہا ہے ایک طرف سے دباؤ ہے اور جو دباؤ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے پاکستان میں اور کراچی میں جو کچھ حالات گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالی کے سبب ہے مسلمان مسلمان کو خون بہا رہا ہے یہ قدبِ الٰہی ہے یہ قہرِ الٰہی ہے ورنہ تو کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ یہاں تو انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے اور مسلمان کی جان کی تو بہت بڑی قیمت ہے مسلمان کو قتل کرنے والا جہنمی ہے دو مسلمان اگر ایک دوسرے کو مارنے کے لئے کھڑے ہو جائیں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مدد مقابل کھڑا ہوا ہے ایک دوسرے کو مارنے کے پھر کر رہا ہے تو جو مارا گیا وہ بھی جہنمی اور جس نے مارا وہ بھی جہنمی تو صحابی رضی اللہ عنہ وردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس نے مارا وہ جہنمی چلی یہی تو ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آگئے لیکن حضور جو مارا گیا مارا گیا وہ جہنمی کیسے کہا فرمایا تو جو مسلمان مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے